السلام علیکم دوستو ای ایم یور انسٹرکٹر شاکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے نیکسٹ جی ایس راوٹس سو دوستو راوٹس سے پہلے میں آپ کو یہ فولڈر سٹرکچر تھوڑا سا آپ کو ایکسپلینڈ کرتا ہوں سو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نوڈ مارڈیولز فولڈر اور یو آلریڈی نو آباوٹ دس فولڈر سو دوستو نوڈ مارڈیولز کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں تمام ڈیپینڈنسیز دوستو ویری ویری سیمپل سیکنڈ ہمارے پاس ہے پبلک فولڈر سو دوستو پبلک فولڈر کے اندر ہم سٹور کرتے ہیں ایمیجز اینڈ فائلز پبلک فولڈر کے اندر ہم سٹور کرتے ہیں فائلز اینڈ ایمیجز اور دونٹ فوری یہ میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ کس طرح پبلک کے اندر ہم ایمیجز سٹور کر سکتے ہیں اور پھر کس طرح وہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ترد ہمارے پاس ہے سرسی فولڈر سو دوستو ازیڈیوال پر ہم اپنا تمام کوڈ لکھیں گے سرسی فولڈر کے اندر ٹھیک ہے اب سرسی کے اندر ہمارے پاس ہے پیجز اور سٹائلز فولڈر ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پیجز فولڈر ٹھیک ہے سو دوستو پیجز کے اندر ہمارے پاس ہوتے ہیں تمام نیکسٹ جس پیجز سو انسائیڈ آف پیجز میں کرتا ہوں نیو فائل اور فائل کا نیم ہوگا لیٹس ساہی ان مائی کیس about.js ٹھیک ہے سو اب دوستو نیکسٹ جس میں جو فائل کا نیم ہوتا ہے وہی راوٹ کا نیم بھی ہوتا ہے جو فائل کا نیم ہوتا ہے وہی راوٹ کا نیم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو یہاں پر میں نے کریئٹ کیا about.js سو اب یہ ہمارے پاس ایک راوٹ بھی بن گیا ہے سو about.js کی اندر سمپلی میں ایک ریکٹ کمپوننٹ کریئٹ کرتا ہوں سو میں کرتا ہوں سو فائل کا نیم ہے about سو میں ایڈ کرتا ہوں about by the way اگر آپ نے ایڈ کیا abc it's fine but میں کرتا ہوں about equal to arrow function return ڈیو ٹھیک about page نیچے میں کرتا ہوں export default about ٹھیک ہے دوستو سو اب about ہمارے پاس ایک page ہے ٹھیک ہے سو اگر میں میں یہاں پر open کرتا ہوں new terminal اور میں کرتا ہوں npm run ڈیو سو دوستو یہ ڈیو script کہا پر ہے میں آپ کو دیکھا تھا ہوں میں open کرتا ہوں package.json اور یہاں پر دیکھیں script کے اندر we have we have ڈیو سو یہ command ہم نے run کرنا ہے سو میں نے یہاں پر ٹائپ کیا npm run ڈیو میں انٹر کی پریس کرتا ہوں سو یہاں پر دیکھیں we have local host colon 3000 اس کو میں open کرتا ہوں اب دوستو جو ہمارے پاس ہے default route وہ ہمارے پاس ہے یہ والا ٹھیک ہے index.js یہ ہمارے پاس default route ہوتا ہے سو just wait a moment یہاں پر دیکھیں we have next.js 13 ٹھیک ہے so let's say i want to modify this component little bit so اب دیکھیں میں change کرو hello home save the file so دوسط اپر دیکھیں we have hello home اور میں آتا ہوں اور اس ڈیو ٹے کو میں کرتا ہوں یہاں سے cut اس کو بھی اس طرح کرتا ہوں اور یہاں پر میں جسٹ ایڈ کرتا ہوں h1 home page ٹھیک ہے سو دوسطو index ہمارے پاس default route ہوتا ہے ٹھیک ہے default route ہوتا ہے سو now i want to access this this page about dot js سو دوسط جو file کا name ہوتا ہے وہی route کا name بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو میں اس طرح کرتا ہوں کہ 3000 کے بعد میں add کرتا ہوں slash اور slash کے بعد ہم add کریں game the route name ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے about سو میں add کرتا ہوں یہاں پہ about and we don't need to add dot js ٹھیک ہے ہم just add کر in game the page name سو دوسطو یہاں پر دیکھیں نا we have hello about page what is going on یہ کیا ہے یہ عجیب سا look ہے یہاں پہ آہ تک یہ style میں کچھ ہے so اگر میں جاؤ styles میں یہاں پر global dot css دوسطو یہاں پر body کو دیکھنا پڑے گا body یہاں پر دیکھنا we have body we have background so اس background کو میں کرتا ہوں delete اس کو let me save the file yeah everything is fine ٹھیک اب دوسطو میں create کرتا ہوں second second route so pages ki ndar hoga new file contact dot jsdk so hi par const contact equal to arrow function return contact page اور niche میں کرتا ہوں export default contact tk ab ab dhust file kane me contact lekan agar yaha par my add karu my contact to b tk raha tk niche b my contact tk abo agar yaha page hem ne access karna hai browser me so hem just add kering game local host colon 3000 contact tk hem just add kering game the page name without extension chen so yaha par me do bar at time instead about me add kerta hum contact mera mtlb hey mera mtlb hey name tk contact so let's dash dash board tk ab dash board k under me create kerta hon new file home dot js or ab hum haripas hogga aq react component if files me kerta ho delete and close kerta hon so const home equal to arrow function return home page اور نیچے ہوگا export default home اب دوستو اگر یہ home page ہم نے access کرنا ہے browser میں ہم کس طرح access کریں گے very very simple سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا local host colon 3000 اور پھر ہوگا slash slash کے بعد ہمارے پاس ہوگا the folder name so we have dash board we have dash board so میں add کرتا ہوں dash board slash اور پھر ہمارے پاس ہے dashboard کے اندر ہمارے پاس ہے home so ہم یہ name دیں گے home ٹھیک میں add کرتا ہوں home so یہاں پر دیکھیں we have home page ٹھیک اب let's say let's say اگر pages کے اندر ہمارے پاس ہے again new folder user user کے اندر let's say اگر ہمارے پاس ہے employees اور employees کی اندر میرے پاس ہے employee dot js is اب دوستو اس فائل کی اندر میں create کرتا ایک component so const employee equal to arrow function return اور یہ ہوگا employee page اب نیچے ہوگا export default employee اب دوستو اگر employee page ہم نے access کرنا ہے سو ہم کیس طرح کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا the folder name سو ہمارے پاس users slash employees slash employee so i'm going to add here user slash employees and employees folder کا name سب سے پہلے ہمارے پاس user folder second ہمارے پاس employees folder اور third ہمارے پاس ہے page name so we have employee so let me add here slash employee so یہاں پر دیکھیں na we have employee page ڈیک we have employee page so دوستو اس طرح ہمارے پاس ہوتے ہے routes and next js ڈیک دوستو delete yeah so ہم integrate کریں گے tellvend css میں یہاں پہ آتا ہوں اس طرح سے fine so let's go to tellvend css dot com اب دوستو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے about tellvend css don't worry میں آپ کو بالکل scratch سے explain کروں گا ٹھیک ڈیک یہاں سے آپ نے چوز کرنا ہے next js ڈیک سو دوستو next js project ہم نے already create کیا ہے so we don't need this command so میں just copy کرتا ہوں basically یہ command میں نے copy کیا اور let me open terminal میں کرتا ہوں paste enter ٹھیک دوستو so just wait a moment اچھ جی install ہوا سو میں اب آتا ہوں یہاں پی اور میں اس command کو کرتا ہوں copy یہاں پر paste ٹھیک just wait so دوست یہاں پر دیکھیں we have talent dot config dot js second ہمارے پاس بن گیا post css dot config dot js ٹھیک next ہمارے پاس کیا ہے یعنی میں copy کرتا ہوں basically اس array کو آپ نے بھی copy کرنا ہے and let's go to let's go to where let's go to talent config اور اس array کو میں کرتا replace with this array tk next ہم نے یہ کرنا ہے نیچے آجاؤ اور اس کو میں کرتا copy اور یہ ہم نے paste کرنا ہے inside of globals dot css so go go to go styles یہ پر دیکھ نیچے we have globals dot css دوستو یہ سے تمام styles میں کرتا ہو delete ctrl a delete ctrl v ہو گیا جی and finally we have npm run div so دوستو یہاں پر میں آتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں stop ctrl c اور میں دوبارہ restart کرتا ہوں so now i want to just check کہ آیا tell و integrate ہوا ہے کے نہیں so let's go to index dot js اور جو ہمارے پاس ہے یہ h1 یہاں پر میں کرتا ہوں class name so let's say i want to change the color of this text so میں کرتا ہوں text dash red dash panso دوستو یہ ہمارے پاس ایک tellwind css class ہے ٹھیک text dash red dash panso یہاں پر دیکھ نیو یہ اس class بھی ہے یہ ہمارے پاس class name ہے اور یہاں پر ہمارے پاس color property ٹھیک اگر میں کر دوں save the file let's go to the browser یہاں پر دیکھیں نا we have red text so دوستو یہ کپی ہے still آپ کو جو بھی issue ہو اس ویڈیو میں so question تم پوچھ سکتے ہو پوچھ سکتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں so for now thank you thank you so much and I will see you in the next ویڈیو اللہ پیز